موسیقی دھنو راشی کا اس سمیں مین راشی میں گروہ چل رہا ہے جو چوتے باو میں چل رہا ہے اس چل رہا ہے اور میش راشی میں اس کے ساتھ ہی پرویش ہوگا راہو بھی وہاں بیٹھا ہوگا سورے بھی وہاں بیٹھا ہوگا بھدھ بھی کافی گرہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے اس کے ساتھ ہی گروہ کا راشی پریورتن ایک سال کے لیے آپ کا بدل جائے گا دھنو راشی کے لیے دھنو لگن کے لیے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا تو یوک کارک پلینٹ فرسٹ بھاو کا لگن کا لوڈ ہے آپ کی راشی کا لوڈ ہے تو آپ کے لیے تو سونے پہ وردان صدھ ہونے والا ہے یہ جو مومنٹ آ رہا ہے گروہ کا ترکون بھاو میں جا رہا ہے کیندر پتی لوڈ یعنی فرسٹ ہاؤس کا لوڈ جو برسپتی ہے وہ ترکون بھاو میں پنچم بھاو میں ٹرانزٹ کرے گا پنچم بھاو میں ترکون بھاو میں آنے سے یہ لکشمی یوگ بھی بناتا ہے کیونکہ فرسٹ ہاؤس اور نوہم پنچم اور کیندر کا فرسٹ ہاؤس کا پنچم کے ساتھ لنک مانا جاتا ہے پنچم بھاو میں جب برسپتی آتا ہے تو پانچمہ گر جو ہوتا ہے آپ کی باڈی کیمیونٹی کا ہوتا ہے آپ کے بچوں کے بچوں کا ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کا ہوتا ہے آپ کے خود کے ڈیسیزن کا آپ کی سٹیڈی کا ہوتا ہے آپ جو ڈیسیزن لیتے ہیں جو آپ کے پاسٹ لائف کرما ہوتے ہیں اس کا ریزلٹ پنچم بھاو سے ہی دیکھا جاتا ہے تو اس سمیں جو گرو کا پرویش پنچم بھاو میں ہونا آپ سمجھ سکتے ہیں جو آپ نے پاسٹ لائف میں اچھے کرم کیے ہوئے ہیں اس کو یہ اب گروہ جہاں پر ریزلٹ اچھے دینے جا رہا ہے ایک تو لگن کا لارڈ راشی کا لارڈ پنچم بہا میں اور اوپر سے یہ جو بہاو ہے بہت ہی بڑی بہاو مانا جاتا ہے جوتش کی انگل سے پنچم بہا میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نئی لیو میٹ مل سکتی ہے جو انمیریڈ ہیں جو اس طرح دنو راشی ہیں دنو لگن کی ہیں ان کے لیے لیو میٹ اور شادی کے دروازے کھولے گا آپ کو پیسہ دے گا آپ کے سنتان دے گا جو نئی لی ویلڈ کپل ہیں ان کے لیے سنتان کی اتپتی کرے گا اور راہو بھی ساتھ میں ہونے سے ساتھ میں پنچم بہا میں یعنی پیٹ سے ریلٹڈ بیماریاں بھی آپ کو یہاں پر ہو سکتی ہیں اور ڈیسیزن جو آپ لیں گے وہ آپ کے پوزیٹیو رہیں گے حالانکہ راہو بیٹھا ہوا ہے کئی بری آپ کو ڈیسنزل لینے کے لیے کئی بر سوچنا بھی پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ بغوان کے پرتی شردہ رکھتے ہیں آراد نہ رکھتے ہیں تو گروہ آپ کو بہت ہی فعلت ہونے والا ہے گروہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ اشونی نقشتر کے ساتھ پرویش کرے گا جو کہ کیٹو کا نقشتر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اکیس چھے دوہزار تیس کو بھرنی نقشتر میں پرویش کر جائے گا تب یہ بقری بھی رہے گا اور اسی میں مارگی رہے گا اور پھر اگلے سال جا کر تین دوہ دوہزار چوبیس کو یہ کریتی کا نقشتر جو سورے کے نقشتر اس میں پرویش کرے گا اور تیل تیس اپریل دوہزار چوبیس تک یہ رہے گا اور اس کے بعد یہ راشی پریبرتن کر کے ورشب راشی میں ٹارس میں چلا جائے گا تو یہ کاریکال جو ایک سال کا اس طرح سے رہنے والا ہے گروہ آپ کا دیکھئے ایک تو لگن کا لوڑ ہے چوتھے باپ کا لوڑ ہے اور چوتھے باپ سے جب بھی گروہ اگلے باپ میں آتا ہے ایک تو پراپٹی سے فیدہ کرتا ہے واہن سے فیدہ ہوگا ماتر سکھ سے فیدہ ہوگا آپ کو دھنکی پراپٹی ہوگی آپ کو ایڈیوکیشن سے لاب دے گا گروہ ایڈیوکیشن کا کارگرہ ہوتا ہے جو لوگ ٹیچر ہیں ان کے لیے بہت ہی سندر ہے کیونکہ پنجم باپ یعنی کی آپ جو کلا دکھائیں گے ٹیچنگ میں اس میں یہ بڑوتری کرنے والا ہے گروہ الیونتھ ہاؤس کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو یہاں پر ایڈیوکیشن سے گین بھی دے رہا ہے فیفت ہاؤس میں گروہ ہو اور نائنتھ ہاؤس پہ درشتی ہو تو نوم پنجم کا یوگ یہاں پر مانا جاتا ہے بھاگے میں وردی پتا کے سواستے میں لاب اور آپ کو دھرم کی یاطرہ میں وردی کرے گا نوم بھاپ خودی کالپروش کا دھنوراشی مانتے ہیں تو اپنے بھاپ کو دیکھ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا بھاگے ہو دے ہو گا جو کارے آپ کے رکے ہوئے تھے وہ لمبی دوری کی یاطرہ سے آپ کو فیدہ ملے گا اگر آپ ودیش جانا چاہتے تھے تو آپ کو ودیش کا رستہ بھی یہاں پر برسبتی دیو دے رہے ہیں راہو کی درشتی بھی ساتھ ہی جائے گی یہ بھی آپ کو بتا دوں گروہ راہو کی جہاں پہ بھی کمبینیشن جوتی بن رہی ہے تو راہو کی بھی درشتی جائے گی آپ کو فاکس اپنے کام پر رکھنا ہے اور باہر کی چیزوں پر دیان نہیں دینا کیونکہ یہ چنڈال جوگ بھی یہاں پر بنائے گا لیکن آورال گروہ کی پوزیشن سٹونگ ہونے سے آپ کو بہت ہی فلت ہونے والا ہے اسی طرح سے گروہ آپ کے الیونت ہاؤس کو دیکھے گا جب بھی گیر میں گھر کو برسبتی دیکھتا ہے وہاں کے تو بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو سڈن گین ملتا ہے آپ کو ایلڈر سے سپورٹ ملتا ہے کوئی ایلڈر آپ کی سپورٹ کے لیے آگے آ سکتا ہے آپ کے کام میں آپ کو سپورٹ دے گا جس کی وجہ سے آپ کو بڑے بائی سے بھی لاب مل سکتا ہے اور آپ کی اچھا پورتی بھی گروہ یہاں پر دے رہا ہے کیونکہ الیونت ہاؤس اچھا پورتی کہتا ہے جو ہم کام کے لیے سوچتے ہیں کہ میرا کام کب ہو گیا تو الیونت ہاؤس اچھا پورتی سے ریلیٹڈ چیزوں میں بڑتری کرتا ہے یہاں پر کیتو کے ساتھ سمپرک ہونے سے سڈن گین دے گا آپ کو سڈن لاب دے گا جیون میں آپ نے جو لاب سوچے ہوئے تھے وہ آپ کو ملیں گے گروہ کا یہ راشی پریورتن آپ کے لیے بہت ہی سندر بن رہا ہے اسی طرح سے گروہ آپ کا فسٹ ہاؤس میں یعنی کی نمم لگن کی نمم کی راشی نو نمبر کی راشی کو دیکھ رہا ہے اپنے ہاؤس کو دیکھ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی آسائن ہے کیونکہ جب بھی گروہ فسٹ ہاؤس کو دیکھتا ہے تو آپ کو مان پردشتہ ملے گی آپ کی ایمیج بڑھے گی آپ جو کارے کرے کے اس سے اپریسیشن ملے گا آپ کو اوارڈ فنکشن بھی مل سکتا ہے اور آپ کا ہیلتھ میں بھی ایمپرومنٹ یہاں پر کرے گا کیونکہ گروہ کا یہاں پر ایک پوزیٹیو انرجی آپ کو مل رہی ہے کیونکہ شنی کی ساڑھے ستی آپ پر آرلیڈی سماپت ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ٹف ٹائم تھا وہ آپ کا سماپت ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں وردی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں وردی کے یوگ یہاں پر گروہ بنا رہا ہے دیکھیں چوتھے باپ کا لوڈ بھی آپ کا گروہ کا بنتا ہے اور فسٹ ہاؤس کا بھی لوڈ ہے اور پنچہ ماہ میں ہونے سے آپ کو بہت ہی فیدہ ملنے والا ہے دیکھیں گروہ کا بھرنی نقشتر میں کیا پرباو رہے گا دیکھیں اکیس چھے کو یہ بھرنی نقشتر میں جب پرویش کرے گا شکر کی دو راشیاں ایکٹیویٹ ساتھ میں ہو جائیں گی ایک چھٹے باپ کی جو کی کمپیٹیشن سے ویننگ کرائے گا ایک گیار میں گھر کی یعنی کی دھن لاب دے گا بھرنی نقشتر میں جیسے یہ جائے گا تو کیونکہ کریٹیو نقشتر ہوتا ہے سنگیت کا نقشتر ہوتا ہے جو لوگ کلاکار ہے سنگیت میں ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے سادنوں سے ورک کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑیا ہے جو لوگ فلم انڈسٹیس میں ہیں یا کپڑے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے اور بھی شکر سے لیٹر جو بھی چیزوں آپ کام کرتے ہیں پرفیوم ہے بہت ساری کٹیگری آتی ہے شکر کے ساتھ لگزری چیزیں ہوتل ہیں آپ کے ریسٹورنٹس ہاتے ہیں آپ کے جو ویلاز ہیں لگزری سیل پرچیز کا کام جو کرتے ہیں ان کو فیدہ ملے گا لگزری گاڑیوں کا جو کام کرتے ہیں ان کو فیدہ ملے گا بہت ساری چیزیں شکر سے ساتھ لیٹر کرتی ہیں تو آپ کو یہاں پر فیدہ ملے گا رشتہ داروں کے ساتھ سنبند اچھے بنیں گے رشتہ داروں کے ساتھ آپ فنکشن میں بھاگ لوں گے رشتہ دار آپ کی سپورٹ کریں گے اور آپ کے گھر میں کوئی جس کو کہتے ہیں اچھا کارے صدھ ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی شادی کوئی بچے کا جناب ہو سکتا ہے جس سے آپ کے پریوار میں ایک ہرش اولاس کا جیون میں ایک سماچار بھی آپ کو اس سمعے میں مل سکتا ہے تو یہ یوگ بہت ہی سندر آپ کا بنے گا برنی نقشتر میں بھی گروہ کا کارے کال رہے گا وہ تیس اپرل تک رہے گا اس کے بعد یہ گروہ راشی میں چھوڑ کے ورشب راشی میں آپ کے چھٹے باو میں آ جائے گا تو ایک سال کا بہت ہی بڑیہ ٹائم گروہ آپ کو دیکھ رہا ہے حالانکہ مین ناشی میں بھی آپ کا بہت ہی اچھا ٹائم تھا ایک چوتھے باو میں تو آپ کو پنچم باو میں بھی یہ گروہ کا اثر اچھا ہی دیکھنے کو ملے گا راہو کو شانتی کے لیے آپ راہو کی چیزوں کا دان کر سکتے ہیں اور گروہ کے لیے ہم گروہ کے منتروں کا جاب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ راہو اور گروہ کی دونوں کی درشتری آپ کی نوم گیار میں اور فسٹ ہاؤس پر جائے گی یہ دونوں گروہ مل کے آپ کو سڈن گین بھی دیں گے اور یاترہ میں لاب بھی دیں گے دھارمک ایکٹیویٹیز آپ کی کافی ہونے والی ہیں دھرم کے کام ہیں آپ کا من بھی لگنے والا ہے کیونکہ یہ گروہوں کے سمپرک میں جس میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا کمبینیشن بن رہا ہے اور یہ یوگ بہت ہی سندر بنا رہا ہے دھنوراشی لگن والوں کے لیے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دھنوراشی لگن کی اور اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشکار